ایک بڑا ہماری سوسائیٹی کے اندر نا ایک بڑا کلیش ہے سوسائیٹی پوری ایک ہماری ایک آؤٹلوک کے پر ظاہریت کے پر کھڑی ہے اور اللہ کیا کہتا ہے اللہ کے حصول کہتا ہے کہ ان اللہ اللہ عنذر علاج سامنے اللہ تمہارے اس ظاہر کو دیکھتا ہے جس ظاہر کو تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو مانتے ہو اسی کو ہی تم اپنا خدا اور بط اور معبود بناتے ہو اللہ اس ظاہر کو دیکھتا ہی نہیں تمہارے نزدیک ایک انسان بڑے ہی کوٹیوں کے اندر رہتا ہے بڑا اچھا ہوں کا اللہ کے نزدیک یہ کرائیٹیریا نہیں ہے اچھا ہو سکتا ہے لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے تمہارے نزدیک ایک انسان کے پاس بڑی کوئی اعلیٰ ڈگری ہے جو اس نے بڑی محنت درے کمائی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑی اعلیٰ چیز ہے لیکن اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ صحیح اللہ نے یہ اصول نہیں رکھا ہو اللہ کا اصول جو ہے نا وہ کچھ اور ہے اللہ کے اصول جا کہتے ہیں نہ تمہارے جسم دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے وَلَكِن يَنظُرُوا الٰى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ تمہارے اللہ دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کتنا اچھا ہے یہ دل ہے جو اصل میں اللہ کو چاہیے سوچیں انسان انسانوں کو دیکھ رہے اور اللہ انسانوں کو دلوں کو دیکھ رہے یہ قرآن جو ہے نا وجیلت قلوب ہوں یہ دلوں کو لرزاتا تھا یہ دلوں تک پہنچتا تھا آج ہم نہیں پہنچتے آج اس قرآن کو ہم دلوں تک نہیں پہنچا سکتے اتنے بیریئرز ہیں اتنے اللہ اہل کتاب کے بارے میں یہ بات نازل کرتے ہیں وَعِدَا شَمِعُ مَانْ زِلَى الْرَسُولِ جب وہ سنتے ہیں کہ رسولوں پر جو نازل ہوا ہے تَرَوْا عَيُنَمْ تم ان کی آنکھیں دیکھو گے تَفْيِضُ مِنَدْ دَمَ کیونکہ آنکھیں بے پڑتی آج مسلمانوں کا یہ حال ہے لہنکہ دل سخت ہو گئے سورة الفاتحہ میں بھی اللہ تین لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے ایک ہے انامتہ علیہ تو انامتہ علیہ والے جو لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے جو بلیسٹ ہے یہ اپنے دل کی وجہ سے بلیسٹ ہے جب ہی ابن مسعود کہتے ہیں نا اِنَّ اللَّهَ نَظَرَ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر دوڑائی فَوَجَدَ قَلْوَ مُحَمَّدِ تو اللہ کے رسول کا جو دل تھا سب سے بیسٹ پا ہے اللہ نے اللہ کے رسول کو ان کے دل کی وجہ سے نبوت دے دی رسالت دے دی یہ قرآن نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اللہ کے رسول کے بعد نظر دوڑائی اب جس کائنات کے اندر جو ہے وہ کون سے دل ہیں جو ان کے ساتھی بننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو صحابہ کے جو دل تھے وہ دنیا میں سب سے اچھے دل لگے تو اللہ تعالیٰ نے فَجَعَلَهُمْ وَزَوَاءَ نَبِي یہ ابن مسعود کہتے ہیں پھر نبی کے جو وزیر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وزیر بنائے جو صحابی بنائے وہ سارے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو بنائے اللہ کے حسود ہے اللہ تصبہ صحابی اللہ کے حسود کہتے ہیں تم میرے صحابہ کو گالیمت دینا تم میں سے جو غیر صحابی ہیں تم اگر اہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اہت پہاڑ کے برابر اہت پہاڑ نہیں دیکھا آپ نے مارکل آہلز دیکھی اتنا بڑا پہاڑ سونے کا ہے اللہ کے راستے میں خالصتاً خرچ کر دو اللہ کے حسود کہتے ہیں تم میرے صحابہ کے عمومی طور پر ان کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کے لیبل کلیبر کو نہیں پہنچ سکتے ہیں والا نصیفہ ہو ان کے ہاف کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھا وہ ان کا لیبل تھا کیوں وہ چنے وے لوگ تھے چنتا ہے نا تو اللہ راہوں سے نکال دیتا ہے چنتا ہے تو کوئی ایسی نشانی بھیج دیتا ہے کہ انسان جو ہے نا گناہ نہیں کر پاتا چنتا ہے تو نیٹ بند ہو جاتا ہے چنتا ہے تو کوئی آ جاتا ہے چنتا ہے تو انسان کتنی بھی کوشش کر لے گمراہ ہونے کی اللہ اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا اللہ کوئی بلا چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپا جو اس کو انسان کا بچہ بنا دے گی یہ چنیدہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو اللہ چنتا نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں چنتا ان کے دل کی سختیوں کی ویعت سے اللہ نہیں چنتا